موسیقی نیجی موچلکے پر زمانت دے دی گئی ہے کیس دائر کرنے والے سبرمنیم سوامی نے بیل کا ویرود کیا تھا اب اس ماملے میں اگلی سنوائی 20 فروری کو دو بجے ہوگی سنوائی کے دوران منموہن سنگھ پریانکا بادرہ اے کے انٹنی شیلہ دکشت گلام نبی آزاد ملیک آرجن کھڑگے اس کے ساتھی تمام کانگریس کے بڑے نیتا کوٹ میں موجود تھے سترہ نیتا کوٹ کے اندر موجود تھے اور باہر سمرتکوں کا بڑا جماوڑا تھا کافی بھیر موجود تھی جس اس وقت جب سنوائی ہو رہی تھی اب کوٹ نے زمانت دے دی ہے بینا شرط پچاس پچاس ہزار کے نیجی موچلکے پر آپ کو بتا دیں کہ کانگریس نیتاؤں پر نیشنل ہیرال کی دو ہزار کروڑ روپے کی پروپرٹی کو ہتھی آنے کے ارادے سے نبی کروڑ روپے کے پولیٹیکل فنڈ کے غلط استعمال کرنے کا آروپ ہے اس کیس میں سونیا راہول موٹیلال بھورا اور آسکر فرنانڈیس سہیت کئی کانگریسی نیتاؤں پر آروپ لگائے گئے ہیں پیشی سے راحت کی مانگ کرتی پیٹیشن دلی ہائی کوٹ نے پہلے ہی کھاریچ کر دیا تھا سونیا گاندھی اور راہول گاندھی زمانت ملنے کے بعد میڈیا کے سامنے آئے دونوں نے پی ام موڈی اور کینڈر سرکار پر جم کر بھڑاس نکالی سونیا نے کہا کہ کینڈر جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر ویپکش کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی راہول نے کہا کہ ویپکش ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی کینڈر سرکار اپنے ویروڈیو کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے اور اس کے لیے وہ سرکاری ایجنسی کا پوری طرح سے استعمال کر رہی ہے ہم میں سے کوئی بھی دھرنے والا نہیں ہے ان کے ان کے کلاف ہماری لڑائی زاری رہے گی کانگریس کے سیدانتوں کانگریس کے نیتیوں اور غریبوں کے ہی تو کی رکشہ کے لیے ہمارا سنگارج زاری رہے گا میں کانون کا آدھر کرتا ہوں موڈی جی جھوٹے انظام لگواتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ویپکش جھک جائے گا میں ہندوستان کے ہر ناغرے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور کانگریس پارٹی نہیں جھکیں گے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پورو پیم مرموہن سنگھ نے بھی اس ماملے میں کانگریس کی ایک جھٹتا کا دعویٰ کیا ہے پورو پیم مرموہن سنگھ نے اس ماملے میں کانگریس کی ایک جھٹتا کا دعویٰ کیا ہے سونیا راحل کے خلاف یاچی کا دائر کرنے والے سبرمنیم سوامی نے سنوائی میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بتایا اساتھی زمانت لینے پر چٹکی بھی لی مجھے آشیر ہوا کی کانگریس بلکل تیاری کے ستائی بیل لینے کے لئے اور بیل میں انہوں نے بانڈ بھی بھرا پچاس ہزار روپے کا سونیا کو کوئی اینٹونی نے بھرا اور اس نے پریانکہ نے راحل کو بھرا ایسا ان کے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے بیل بھرا کل تک تو کہہ رہے تھے کہ بیل نہیں لیں گے اور اندولن کریں گے جیل میں جائیں گے اب یہ کانگریس کا یہ جو ہوا ہے بلکل نکل گئی ہے کیونکہ ایسے اعلان کرنا پھر اس کے بعد بھی اس کی وپریت کرنا یہ کانگریس کو شبہ نہیں دیتا ہے تو میں نے بھی زیادہ پریس نہیں کیا اور بیل کا بھی میں نے ورود نہیں کیا بیل بارڈ بھر رہے ہیں تو مجھے کوئی ورود نہیں ہے کوٹ میں کیا ہوا کوٹ میں ہائی کوٹ میں اور ٹرائل کوٹ میں یہ بات اٹھائی گی کہ سوامی کا وینڈیٹا ہے کوٹ نے مانا نہیں کہا کہ اس کا کوئی لوکنس نہیں ہے کوٹ نے مانا نہیں تو اسی لئے ان کو لگتا ہے کہ کوئی کارن دینے کے لیے ہے نہیں تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں اس کا نیت خراب ہے اس کا نیت خراب ہے نیت پر کوٹ نہیں چلتی ہے وہ تتھیوں پیش ہو جائے تو نیت تمہارا کتنا بھی خراب ہو میں تمہارے ساتھ میرا دشمن ہی ہے تو کوئی اور تمہیں جان سے مار دائے تو تو میرا فرض ہے کہ یہ پولیس تھانے میں حوالہ کرنے کا تو اسی لئے یہ اس پر کہا کہ بھاشا آپ چھوڑ دینا چاہیے تتھے پر جانا چاہیے اور بحث ہوگی بیس فیبرری وہ بھی ان کی یعنی نویدن پر میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو جنوری میں شروع کرنے کے لیے لیا تھا وہیں بی جے پی نے اس معاملے پر کیندر پر آروپ لگانے کو لے کر پلٹوار کیا ہے بی جے پی پروکتہ شریقانت نے کانگریس کے آروپوں کو خارج کر دیا وہیں مختار عباس نکوی نے کہا کہ اس وطنترتہ سینانی نہیں تھے جو ان کے لیے سڑکوں پر لوگ اتریں گے جو بھی مسئلے ہیں چاہے وہ بیر بھدر سینگھ کے برشتہ چار کا مسئلہ ہو چاہے وہ ائر سیل میکسس ڈیل کا مسئلہ ہو چاہے یہ ابھی نیشنل ہرارڈ کا مسئلہ ہو یہ سبھی مسئلے منمون سرکار کے سمیے میں ہی ریسٹرڈ ہوئے ہیں برتوان سرکار کے سمیے میں کوئی بھی کیس ریسٹرڈ نہیں ہوا ہے اس لیے کانگریس کا یہ آروپ پوری طرح سے بے بنیاد ہے اور منگڑنت ہے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے جو کابل بکیل ہیں ان کے جو ہر برشتہ چار پر جیرو لوس کی تھیوری دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جارہ ہوم برگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ صاحب یہ کرپشن سے جڑے ہوئے کیس کے آروپی نہیں ہے بلکہ مہان سرکتندہ سنگرام سے نانی ہے اور اس لیے جو ہے ہم سڑکوں پر اتر آئے ہیں وہ غلط ہے اس لیے جو کیس ہے کیس کے آدھار پر کو کون گناگار ہے کون بے گناہ ہے وہ کورٹ عدالت تیہ کرے گی عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے اس میں آروپ پر تیاروپ اور اس میں سیاست دیکھنا ٹھیک نہیں ہے نیشنل ہرال کے ماملے ریجب سے طول پکڑا ہے تمام کانگریسی سجگ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی نیشنل ہرال کی زمین پر عویت کبجہ ہے بیہار کے پٹنا میں بھی نیشنل ہرال کی زمین ہے لیکن 22 کٹھے کے اس پلوٹ پر عویت لوگوں نے عویت کبجہ جمع رکھا ہے کئی بار کانگریس کی سرکار بھی بیہار میں بنی لیکن عویت کبجے کو نہیں ہٹایا جا سکا دیش کی سیاست میں نیشنل ہرال بھلے ہی سرکھیوں میں ہو لیکن لگتا نہیں ہے کہ بیہار کے کانگریسی نیشنل ہرال کو لے کر گمبھیر ہے 22 کٹھے کے زمین کے اس پلوٹ کو دیکھئے پٹنا کے وی آئی پی علاقے کی یہ زمین 1987 میں نیشنل ہرال کے نام سے آونٹیت ہوئی لیکن کانگریس پارٹی کے نیتا اسے خالی کرانے کو لے کر گمبھیر نظر نہیں آتے ہم لوگ نیالے میں تھے نیالے کا کچھ نرنے آیا ہے اس پہ ہم لوگ اپیل میں گئے ہوئے ہیں نرنے آئے گا اس کو کریں گے کانگریس جب اوچھی سمجھے گی نیشنل ہرال کے لوگ تو اپنا خالی کرائیں گے کانگریس کے طرف سے کئی بار اس سبب مند میں سرکار کے دھیان میں ایم باتوں کو لائیا گیا ہے سبھی دستاویجی پرمان کے ساتھ چیف انشٹر کاریالے چیف انشٹر کو بیکت کے دروپ سے مل کر گورنر کو مل کر کہا گیا ہے اور مجھے امید ہے اس سبمند میں جلد ہی سکراتمک پہل سرکار اٹھائے گی بیہار کانگریس کو بھلے ہی زمین کھالی کرانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے لیکن اس ماملے میں بی جے پی ضرور دلچسپی لے رہی ہے بی جے پی کا آروب ہے کہ 1987 سے لے کر اب تک کانگریس کئی بار بیہار کی ستہ میں آئی فلحال بھی کانگریس سرکار میں ہے ایسے میں زمین کو اتکرمند سے مکت کرانا چاہیے ایسے بھی نیشنل ہیرالڈ کو کانگریس پارٹی لگاتار مدد کرتی رہی ہے چاہے کوس کی ضرورت پڑے تو بھی کانگریس پارٹی نے اپنے ای آئی سی سی کے ایکاؤنٹ سے نیشنل ہیرالڈ کو لون دینے کا کام کیا ہے کم بیاج پہ تو نیشنل ہیرالڈ کے سہیوگ میں کانگریس پارٹی کھڑا رہی ہے آج بیہار میں ستہ میں ہے اور وہ جمین نیشنل ہیرالڈ کے نام سے ہے تو اس جمین کو بھی اتکرمند مکت کرانے کا کام بیہار کی سرکار کو بیہار کی مکت منتری کو کرنا چاہیے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ نیشنل ہیرالڈ کی زمین پر دلیت سمودائے کے لوگ رہ رہے ہیں اس لئے اس ماملے کو ووٹ بینک کی پولیٹکس سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے برجم پانڈے کے ساتھ برجیش مشر زی میڈیا پٹنا جھارکن کی رازدھانی راچی میں ان دنوں ٹھنڈ کا کہہر چل رہا ہے نائن ٹگری کے ٹورچر سے لوگ پریشان ہیں خاص کر غریب تبکے کے لوگوں کی رات مشکل سے گجر پا رہی ہے لیکن انہیں ملنے والی سرکاری مدد پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں زی میڈیا سمواداتا منیش مہتا نے جائزہ لیا رات کے بارہ بج رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں راچی کے البرٹیکہ چوک پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکے جو ہیں وہ پوری طرح سے ویران ہو چکی ہے اور ہر طرف جو آپ کو ایک سنناٹا نظر آ رہا ہوگا لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے دو سے تین دنوں کی بھیتر راچی میں جس تیجی کے ساتھ موسم نے کروٹ لی ہے بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد راچی کا جو نیونتم تاپمان ہے وہ نو ڈگری تک چلا گیا یہی وجہ ہے کہ شہر کے الگ الگ حصوں میں اس طرح سے آپ آم لوگوں کو گریب لوگوں کو آگ سیکھتے ہوئے دیکھیں گے آگ سیکھتے ہوئے ہم لوگ صبح کر لیتے ہیں اسی باہر میں آتے ہیں باہر میں آتے ہیں آگ سیکھا رہا ہے سوتے کھا ہیں سوتے ہیں کلکتہ بجارک سامنے روڑ پہ روڑے بہن ٹھنڈا لگتا ہے پھر کیا کرتے ہیں ایک سا چلاتے ہیں کہا کریں دن بھر ایک سا چلاتے ہیں رات کے ہند لگتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں تھوڑا بہت ایک آدھو چادر ادھر بیچھاک سو جاتے ہیں کہا کریں سرکار تو سن رہے ہیں بہت کمبل بات رہی نہیں ملا ہے ملا ہے ایک بھی کنبل نہیں ملا ہے اور آپ جیسا کی سن رہے ہیں جو رکشہ پولر ہے یعنی جو رکشہ چلاتے ہیں انہیں کی جوانی ہے کہ انہیں ابھی تک ایک بھی کنبل نہیں ملا ہے اتنا تھنڈا گوزر گیا اس بار کا تھنڈا کھا اس میں کیا انتر آیا چلاپ مل رہا ہے this بار راہ جاتے ہیں تو رات بھر یہی علاو کنارے رات کیسے گزرتی ہے رات ہے اسے ہی روڈ میں رہتے ہیں ایسے ہی روڈ پہ سوتے کار ہیں بس ہی آس پاس روڈ پہ سو جاتا ہے یہ علاو کتنے دیر تک جلتا ہے یہ کتنا دیر تک جلے گا کر پر ایک بجے تک رہے گا اس کے بعد اس کے بعد تھنڈ کا سامنا کیسے کرتے ہیں کسی حال میں گزرتا ہے کسی حال میں گزرتا ہے یہ بیبسی ہے ان گریب لوگوں کی جس کی زبانی آپ نے سنی کہ علاو کی تو ویوستہ کی گئی ہے لیکن یہ علاو بھی دیر رات ہوتے ہوتے دم توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد تھنڈ میں یہ سکڑتے ہوئے کسی طرح سے رات گزارتے ہیں سوچتے ہیں یہ آخر یہ تھنڈ ہر بار آتی کیوں گا یہ نائٹ مارکٹ ہے جو کی راچی کے مین روڈ میں ہر روز اسی طرح سے لگا کرتا ہے تقریباً ایک بجے رات تک آپ کو مین روڈ میں اس طرح سے بزار جو ہے جہاں پر سبزیاں بکتی ہیں وہ آئے دن دیکھنے کو ملیں گی تھنڈ کا وقت ہے اس مارکٹ میں جو مہلائیں جو آدیواسی مہلائیں جو ہر روز یہاں پر بزار لگاتی ہیں ان کے اس ویوہسائی پر کتنا اثر پڑا ہے اس تھنڈ کا یہ اس پر بات کرتے ہیں دکان تو کبھی لگاتے ہیں بیمار ہو جاتے تو گھار جاتے ہیں نی تو ہی ہیں پر راتے کمبل اومل ملا ہے سرکار سے؟ نائی ملے کمبل اومل ملا ہے سرکار سے؟ نائی ملا کوئی کمبل نہیں؟ نائی ملے ہوگی کمبل اومل ملتا ہے؟ نائی ملتا ہے؟ نائی ملتا ہے نائی تو میڈیکل میں باتی تھی کہاں تو باہر کے دعوی کھا لیکی دیتا تھا اور پیسہ تو ہے نہیں تو 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 تھوڑا تھوڑا مگا مگا کھا رہے ہیں یہ حقیقت ہے زمینی حقیقت کیونکہ ایک طرف سرکار جہاں اپنے ایک سال کے کاریکال کا جش منائی تو وہیں دوسری طرف سرکار کے جو یوجنائیں جو چل رہی ہیں صوبے میں اس کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو عام لوگ ہیں جو جنہیں مدد کی ضرورت ہے سرکاری یوجنائوں کی ضرورت ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں دوائی نہیں مل پائی اور اس وجہ سے باہر سے دوائی منگا رہے ہیں کمبل نہیں مل پایا تھنڈ ہے لیکن اس کے باوجود کسی طرح سے گزارہ کر رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں رانچی کے پرمویر عبدالحمیر چوک پر جسے رانچی میں لوگ کانٹا ٹولی چوک کے روپ میں بھی جانتے ہیں اور کیونکہ یہ جو چوک ہے یہ این ایس 33 سے کنیکٹ کرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رات کا وقت ہے اور آپ کو چوک میں اتنے ایمپورٹنٹ چوک میں آپ کو کہیں پر بھی علاؤ کی ویوستہ فیلال تصویروں میں نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن بگل میں ہی ایک علاؤ کی ویوستہ کی گئی ہے جہاں پر کچھ لوگ آگ سیک رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹیمپورٹنٹ چلاتے ہیں ٹیمپورٹنٹ چلاتے ہیں کتنا بڑے آئے راچھی میں ٹھنڈ بہت بڑا ہے بہت زیادہ بڑا ہے کتنا سر ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ سر ہو رہا ہے کہ کھڑا ہونا مسکل ہو جارہا ہے چلانا مسکل ہو رہا ہے سرکار کے طرف سے کچھ بیوستہ ہوئی ہے ابھی تیتہا ہلکا فرکا لکڑی ملا ہے اس کا آگے تو کچھ نہیں ملا ہے کل سے ملا ہے لکڑی لکڑی کتنا لکڑی ملا ہے لکڑی ہوئی جا رہا ہے کم سے کم وہی دس پسکیت کوئی لے دس پسکیتا دیتا ہے کہ وہ جلتا ہے جلتا ہے بارہ سے بہتا کھتا بارہ سے بجے تکتا ہے اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ کیسے گزر رہا ہے بات صحیح سے تیم پاس دیا جا رہا ہے جوگاڑ کر کے جوگاڑ کر کے اسے دینے اور وہ بھی جب جوگاڑ ختم ہو جائے اس کا بات ہوئی تھوٹرے تھوٹرے آپ تھوٹر رہا ہے رن بیسرہ تو یہاں پہ نئی ہے چوک پہ نئی ہے خاتگارہ میں تھا ایک پر اس کا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا نہیں ہوا خاتگارہ بس ٹینڈ میں تھا لیکن اس کا کیا ہوا آپ لوگ کو نہیں مانگو نہیں مانگو یہ بھی ایک تصویر ہے جو کہ آپ نے رانچی کے پرمیر عبدالحمی چوک پر دیکھی کہ کس طریقے سے لوگوں کا خیانہ ہے کہ جو پرساسن کے دورہ علاؤ کی ویوستہ کی جاری ہے وہ اتنی ناکافی ہے کہ بارہ سے ساڑے بارہ یا ایک بجے تک وہ ختم ہو جاری ہے اور اس کے بعد جوگار تنت کا بھروسہ کہا پرسر آرون کے ساتھ منیش مہتا زی میڈیا راچی تو کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے لیکن دعووں کے باوجود بھی لوگوں کو مدد نہیں مل پا رہی ہے دھنباد میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے تاپمان دس ڈگری سے نیچے چلا گیا ہے سماج کا ایک تبکہ سڑک کے کنارے کھلے میں سونے کو مجبور ہے اب تک پرشاسن کی طرف سے ایسے لوگوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کوئی بھی اوپائے نہیں کیے گئے ہیں اور ان کو کسی بھی ترگے کی کوئی مدد نہیں دی گئی ہے بات اگر جمشید پور کی کریں تو جمشید پور میں پچھلے لگاتار تین دنوں سے ہو رہی ہلکی بارش سے تھنڈ اور بڑھ گئی ہے شام ہوتے ہی سڑکوں پر سرناٹا پسر جاتا ہے اور جو لوگ سڑکوں کے کنارے رہتے ہیں وہ علاو کے پاس ہی نظر آنے لگتے ہیں زلہ پرشاسن کی طرف سے اب تک غریبوں کو نہ تو کمبل ہی باتا گیا ہے اور نہ ہی علاو کا ہی انتظام کیا گیا ہے رکشہ چلانے والے کھومچے والے سب ہی اس بڑھتی تھنڈ سے بہت پریشان ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے جریعے کی گرم چائے کا ہی سہارا ہے اور کسی طریقے کی سرکاری مدد لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے جھارکھن کے بعد بات کریں بہار کی تو نالندہ میں بھی تھنڈ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے زیادہ دکتیں آنے جانے والے یاتری رکشہ چلانے والے اور غریب مزدور اور آسہائی لوگوں کو ہو رہی ہے رین بسیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے کئی رکشہ اور ٹھیلہ چالک اس کڑاکے کی تھنڈ میں سرکوں میں کھلے آسمان کے نیچے ہی رات گجارنے کو مجبور ہیں حالانکہ زلہ پریشاسن نے غریبوں کو کمبل باتا ہے لیکن علاو کی بیوستہ نہیں ہونے کی وجہ سے رہگیروں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ خود ہی لکڑیاں جھٹا کر وہ آگ کا سہارا لے رہے ہیں اگلی خبر پٹنا سے ہے بیہار میں الگ الگ منترالیوں کی سمکشہ ہو رہی ہے بیہار کی کمال سنبھالنے کے بعد مکھی منتری نتیش کمار پندرہ دسمبر سے لگاتار الگ الگ ویبھاگوں کی سمکشہ بیٹھک کر رہے ہیں ویبھاگ بار سمکشہ بیٹھک کے پانچویں دن نتیش کمار آج سمباد بھوگن میں سماج کلیان ویبھاگ کی سمکشہ بیٹھک کرنے پہنچے بیٹھک میں بڑا فیصلہ لیا گیا اب غریب اپیل میں آنے والے بجر کو بھی وردھا پینشن ملے گا اس کے لیے جلد ہی نئے نیم ویبھاگ بنائے گا اس کے علاوہ سی سٹی ویبھاگ کے ساتھ بھی سمکشہ بیٹھک کی گئی فیلحال الپسنکھک کلیان ویبھاگ کے ساتھ سمکشہ بیٹھک ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ نتیش کمار 29 دسمبر تک لگاتار الگ الگ ویبھاگوں کی سمکشہ بیٹھک کریں گے تو سی ایم نتیش کمار نے سماج کلیان منتری کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی سمکشہ بیٹھک کے بعد سماج کلیان منتری منجو ورما سے بات کی زی میڈیا سمادہ مجھانے سیدھے ہمارے ساتھ منتری موجود ہے میں ہمیں بتائیے کیا یوجنہ ہے اور کتنی دنوں میں یہ یوجنہ پورا کر لیا جائے گا ٹائم تو ایک دم ایڈجک میں نے بتا پاؤں گی لیکن ہم لوگوں نے ہم لوگوں کے سنگیان میں یہ بات آیا ہے اور اس پر ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بہت جلدی اگلے جو سبیتیہ ورس ہوگا اس میں اسی طرح سے لاغو ہو جانے کیا یوجنہ ہے پوری کس طرح سے آپ لاغ پہنچائے گا ان لوگوں کو برد جنوں کے لاغ پہنچانا کے لیے ایک تو ہمارا جو برد حوستہ پینسن ہے تو ابھی ہم لوگ صرف بی پی ایل آدھاریت پریبار کو ہی دیتے ہیں لیکن میں جب سماج میں گھومنے جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا جب برہو یا برہی سکایت کرتی تھی کہ میں ہم کو تو انہیں ملتا دیکھو میرا بھی یہ جہاں ہم بھی لینے لائک ہیں تو ان کے دیکھنے سے جیوان آستر دیکھنے سے لگتا تھا کہ نہیں صحیح میں وہ لینے لائک ہیں اس کے لیے ہم نے مانی مکھ منتری جی کا دھیان آکرشت کیا وہ اسے وہ بہت سنسیٹی بیکٹی بھی ہیں اور بہت ان سے خوش بھی ہوئے کہ نہیں آپ کا بیچار بہت صحیح ہے اور وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے تھے جنتہ دربار کے دوارہ یا چناؤں کے بیچ گئے تو اس میں جو سکایتیں ملی ان کے بھی سنگیان میں یہ بات تھے اور ہم لوگ ایسے برد جو لینے لائک ہیں لیکن ابھی کانونی دائرے میں اپیل پریبار ماتے ان کو نہیں ملتا ہے ان کو بھی ملے گا ایک نیشت کرٹیریہ بنا کر کے انکم ٹیکس کا جو سرٹیفیکیٹ ہم لوگ بناتے ہیں خبر سونپور سے ہے سونپور میلے کے دوران کوی سمیلن کا ایوجن کیا گیا سمیلن پدھارے کویوں نے اپنی رچناؤں کے جریعے درشکوں کو خوب ہسائے شادی ہوئی تو میں نے اپنی سے پوچھا کہ بھائی وہ بلی کیا بننا چاہتے تھو تم میں نے کہا پائلٹ بننا چاہتا تھا وہ نے پائلٹ ہوں میں نے کہا میرے پیدا جی کہا کرتے ہیں کہ تُو دھردی پہ بوجھ ہے تو میں نے کہا پائلٹ بن جاؤ اچھا سکتیاں دیکھی کیا ہے کہ شادی شدہ مہیلہ جو ہے آسانی سے پہچانی جاتی تو اس کے گلے میں منگل سوٹر لٹکا ہوتا ہے شادی شدہ مہیلہ کے گلے میں منگل سوٹر لٹکا ہوتا ہے اور شادی شدہ پرش کا جو نو ہے تو منگل سوٹر کی تحر لٹکا ہوتا ہے اور آگ کل دیکھیں یہ فیس بک اور ان کا زمانہ ہو گیا ہے آگ کل آن لائن چیزیں چل پڑی ہیں وہ فیس بک میں کیا ہو ایک لٹکا جو ہے اس کا یہاں کوئی سمبند نہیں یہ گھتنا اکتر پردیش میں گھتی ہے ایک ٹریڈ کے ڈمبے میں ڈی ایم ساہب ڈی ایس پی ساہب ایک منتری جی ایک یہ ماسٹر یادرہ کر رہے ہیں چرچہ ہونے لگی بہت کتنی پاور ہے اس پی ساہب اونے میری بہت پاور ہے پولیس گرے پاس ہے کسے چاہوں تھاڑے مگد جو چاہوں کسے چاہوں میری پاور مہت پاور ہے اس کے بعد مہت پی ساہب نے کہا میری بہت پاور ہے دلے کا مالک میں ہوں جنا میرے ہساپ پر چلتا ہے ساری رسنائیں میرے ہساپ پاور کم نہیں منتری جی گول پڑے میری بہت پاور ہے میں تو لوگا transfer کر سکتا میں تو جو چاہوں کہ وہ جنگا کچھنا پردندی ہوں کچھ نہیں کر سکتا ماشٹر سے پی انہوں نے پوچھا مزار اے ماشٹر تیری بھی کوئی پاورا ملائے کی نہیں ہوں اکتر پودیش کا ماشٹر تھا سورے سمسکی ٹائپ تیری کوئی پاورا ملائے کی ایسا ہی گھوم رہا ماشٹر نے جو کہا اس سے دینوں گھوش کھانے جب آن سننا ماشٹر کا آرند لہنا اسی لئے اسے بیوک آگیا ماشٹر نے کہا بھیا میری تو کوئی پاورا ملائے اس کے ساتھ پرویہ سپیشل میں فیل حال اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی